اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جو ماتنہم کے طلب و طالبات کو اردو کی آن لائن کلاس میں فشام دی اس امید کے ساتھ کہ آپ بہترین صحت کے ساتھ ہوں گے آج اردو آن لائن کلاس میں ہمارا گیاروہ لیکچر ہے اس لیکچر میں بھی ہم شفیق و رحمان کے مضمون ملکی پرندی اور دوسرے جانور کو جاری اسی کو جاری رکھیں گے آپ کی کتاب کے پیج نمبر ایٹی ون یعنی اکسی پر ہمارے پاس جو اگلا پرندہ موجود ہے وہ ہے اولو آپ نے اس سے پہلے دو پرندوں اور ایک بہنس یعنی ایک جانور کے بارے میں آپ نے پڑھا جس کے بارے میں شفیق و رحمان نے کس طریقے سے ان کی خصوصیات کو اور ان کے بارے میں ہمیں بتایا اب ہم اگلا جو پڑھیں گے پرندے کے بارے میں وہ ہے اولو اولو بھڑھ بار اور دانش مند ہے لیکن پھر اولو ہے یعنی اولو کو تحمل مزاج بڑا دیل بڑے جو ہے وہ اچھی طبیعت کا ہے لیکن پھر بھی اور دانش مند یعنی ہوشیار بھی ہے اقل مند بھی ہے لیکن اسے پھر بھی ہم اولو ہی کہتے ہیں آپ کو پتا ہے ہماری عام زبان میں اولو جو ہے وہ ہم بے وقوف شخص ہوتا ہے اس کو بات آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی اس کو اولو کہا جاتا ہے لیکن جو اصل اولو ہے اس کے بارے میں مصنف کا خیال ہے کہ وہ اچھا خاصا بردوار دانش مند ہے لیکن پتہ نہیں کیوں ہم لوگ جو ہے اسے اولو کہتے ہیں وہ کھنڈروں میں رہتا ہے لیکن کھنڈر بننے کی وجوہات دوسری ہیں اب یہاں پہ بھی ایک وہم کے بارے میں جو ہے وہ مصنف نے مضمون نگار نے اشارہ کیا ہے چونکہ باری صغیر پاکو ہند میں مسلمان اکلم بے عرصے تک ہندووں کے ساتھ جو ہے وہ رہے ہیں اور بہت سے وہم انہوں نے ان کے ساتھ رہتے رہنے کی وجہ سے بہت سے وہم جو ہے وہ اب مسلمانوں کی زندگیوں کا حصہ بن چکے ہیں تو اس میں سے ایک وہم یہ بھی ہے کہ جہاں پر اولو بصیرہ کر لیتے ہیں وہاں پر وہ جگہ جو ہے وہ کھنڈر بن جاتی ہے ویران بن جاتی ہے یعنی اولو کو ویرانی کا ذریعہ جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اولو کسی آباد علاقے میں بھی اپنا گھونسلہ بنا لے وہاں پر رہنا لگے تو کوئی نہ کوئی وہاں پر مسیبت آ جاتی ہے کوئی ایسی آفت کوئی ایسی مسیبت نازل ہو جاتی ہے کہ وہ جگہ کھنڈر ویران بن جاتی ہے تو یہاں پر مضمون نگار اس چیز کی نفی کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے سے ہی کھنڈروں میں رہتا ہے یعنی کسی آباد علاقے میں جو ہے وہ اولو نہیں رہتا اولو پہلے سے ہی کھنڈروں میں رہتا ہے لیکن اس کی لیکن جو کھنڈر بننے کی وجوہات ہے وہ دوسری ہے یعنی اللہ کے وہاں پر رہنے کی وجہ سے وہ جگہ کھنڈر نہیں بنی اللہ کا ذکر پرانے بادشاہوں نے اپنے روزنام چوہ میں اکثر کیا ہے لیکن اس سے اللہ کی پوزیشن بہتر نہیں ہوتی یعنی اگرچہ بادشاہوں نے یعنی ایسی کہ بادشاہوں کا رواج تھا وہ اپنے روز مرا کے جتنے ایک عام جو سے ہم ڈائری کرتے ہیں دن بر کہ تمام مصروفیات کے بارے میں وہ اپنے لکھواتے ہوتے تھے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ بہت سے بادشاہوں نے اس کا ذکر کیا ہے لیکن اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی پوزیشن بہتر ہوگی ہے کہ اس کا ذکر بادشاہوں نے کیا یعنی اللہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے یا اللہ ابھی بھی اللہ ہی ہے اللہ کی بیس قسمیں بتائی جاتی ہیں میرے خیال میں پانچ قسمیں کافی تھی ویسے اللہ کی عادتیں آپس میں اس قضر ملتی جلتی ہیں کہ ایک اللہ کو دیکھ لینا تمام اللہ کو دیکھ لینے کے مترادف ہے یعنی اگر چھے پانچے قسمیں ہیں لیکن تمام اللہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں ان کی عادتیں بھی ہوتے ہیں ان کی شکل بھی ایک جیسی ہوتے ہیں اس لیے ایک اللہ کو دیکھ لینا بھی کافی ہے اللہ کو وہی پسند کر سکتا ہے جو فطرت کا ضرورت سے زیادہ مدہ ہو مدہ کہتے ہیں چاہنے والے کو یعنی وہ شخص جو فطرت کو پسند کرتا ہو اور اسے بس ہر چیز سے صرف اس لیے محبت ہو کیونکہ اللہ تعالی کی بنائی ہوئی چیز ہے یا وہ نیچرل مطلب جو نیچرل بیوٹی کو پسند کرتے ہیں جو نیچرل کے زیادہ قریب ہوتے ہیں نیچر کے اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ جی نیچر میں ہر چیز خوبصورت ہے اور اللہ تعالی کی بنائی ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اللہ کو وہی شخص پسند کرے یعنی اللہ میں اور کوئی ایسی چیز ایسی کوئی بات خوبصورتی کی حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے اللہ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو پسند کیا جا سکے بس وہی شخص پسند کرے گا جو فطرت کو پسند کرے گا روز مرہ کے اللہ کو بھوم کہتے ہیں اس سے بڑے کوچھوغد اور چوغد سے بڑا اللہ ابھی تک دریافتے نہیں ہوا اچھا جی دن بر اللہ آرام کرتا ہے اور رات بر ہوں ہوں کرتا ہے اس میں کیا مسئلہ پوشیدہ ہے پوشیدہ ہے چھپی ہوئی ہے یعنی وہ کیوں رات بر جو ہے وہ آوازیں دکالتا ہے اور دن کو آرام کرتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک ایسی بات ہے جس کو آج تک کوئی جو ہے وہ نہیں جان سکا میرا قیاس اتنا ہی صحیح ہے جتنا کی آپ کا لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ توہی تو کا وظیفہ پڑتا رہتا ہے اگر یہ سچ ہے تو ان خود پسندوں سے بہتا زادہ درجے بہتر ہے جو ہر وقت میں ہی میں کا ورد کرتے رہتے ہیں یعنی بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ رات کے وقت اللہ تعالیٰ زکر کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہم پیان کر رہا ہوتا ہے اللہ توہی توہی تو کر رہا ہوتا ہے کہ ہر طرف مجھے اللہ ہی نظر آ رہا ہے یہ اللہ کی قدرت ہے وہ ہر چیز پر محیط ہے وہ کہہ رہے کہ اگر ایسا ہے کہ وہ تو ہی تو کہتا ہے تو وہ ان لوگوں سے زیادہ اچھا ہے جو ہر وقت صرف میں ہی میں یعنی وہ لوگ جو صرف خود کے بارے میں سوچتے ہیں جو ہر وقت وہ اپنے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں وہ کہہ رہے کہ اللہ کے ان سے زیادہ بہتر ہے شوخ اور باتین پاتوری پرندوں میں اللہ کا مرتبہ بہت بلند ہے کیونکہ وہ چپ چاپ رہتا ہے اور غالباً حصہ مزاہ سے محروم ہے بہت سے لوگ محض اس لئے زی فہم سمجھے جاتے ہیں کہ وہ کبھی نہیں مسکراتے وہ کہہ رہے کہ ایسے پرندے جو بہت زیادہ شور مچاتے ہیں یا آوازیں نکالتے رہتے ہیں ان میں اللہ جو ہے وہ بہت مرتبہ آلہ ہے کیونکہ وہ چپ چاپ رہتا ہے یہاں پہ بھی یہ ہمارے معاشرے کی ایک عادت پہ جو ہے وہ تنس کیا گیا ہے کہ ہمارے ہاں وہ شخص زیادہ قابل قابل سمجھا جاتا ہے یا زیادہ قابل احترام سمجھا جاتا ہے جو خاموش رہتا ہے کیونکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو شخص جو ہے جو سنجیدہ ہے اور خاموش ہے وہ شاید زیادہ اقل مند ہے لیکن اللہ جو ہے وہ مسانف کہہ رہے کہ اللہ پھر بھی وہ درجہ حاصل نہیں کر سکا اگرچہ ابھی بھی وہ شور نہیں کرتا یا وہ جو ہے وہ بہت سنجیدہ رہتا ہے اور حصہ مزاہ سے وہ محروم ہوتا ہے لیکن اللہ پھر بھی اللہ ہے وہ کہہ رہے کہ بہت سے کام لوگ اس لئے زی فہم سمجھے جاتے کہ کبھی نہیں مسکراتے یعنی کچھ فروں کے بارے میں مارا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر وہ مسکراتے نہیں ہیں یا بات نہیں کرتے زیادہ تو شاید وہ زیادہ اقل مند ہیں مادہ من نے اللہوں کی بڑی دیکھ بال کرتی ہے لیکن جو ہی وہ ذرا بڑے ہوئے اور ان کی شکل اپنے اببہ سے ملنے لگی انہیں باہر نکال دیتی ہے اللہ کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے کوئی دلچسپی نہیں وہ جانتا ہے کہ یہ سب بے سودھ ہے بے سودھ ہے یعنی بے فائدہ ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں بڑے ہو کے بھی انہوں نے اللہ ہی بننا ہے مضمون نگار کے خیال میں اللہ اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی اچھے تو وہ ہوتے ہیں جو دور جنگلوں میں رہتے ہیں اللہ یعنی وہ اللہ ہمیں اچھے لگتے ہیں جو جنگلوں میں رہتے ہیں جو قریب اگر کسی انسانی عبادی میں آجائے تو انسان جو ہے وہ ان کو برا بلا کہنا شروع ہو جاتا ہے اور جیسے کہ بھی پہنے بھی آپ کو میں نے بتایا کہ انسان وہ وہم میں مقتلہ ہو جاتا ہے اللہ اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی اچھے تو وہ ہوتے ہیں جو دور جنگلوں میں رہتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اللہ کو برا بلا کہتے وقت یہ مت گھولئے کہ انہوں نے اللہ بننے کی التجا تھوڑی ہی کی تھی یعنی انہوں نے اللہ تعالی سے کہا کہ اپنے آپ کو خود اللہ نہیں بنوایا بلکہ وہ اللہ تعالی کی پیدا کردہ مخلوق ہے اس لیے ان کو برا بلا کہنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے بلیوں کی کئی قسمیں بتائی گئی ہیں جو لوگ بلیوں کی قسمیں گنتے رہتے ہیں ان کی بھی کئی قسمیں ہیں طرف کرا کے لوگوں کی بھی قسمیں جن کو بلیاں پسند ہوتی ہیں بلیاں پالنے والوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ بلی انہیں خوام اخوا چاہتی ہے اس لیے نہیں کہ وہ بلی کے قیامت عام کا مدبس کرتے ہیں یعنی ان کو بعض موقع یہ خیال ہے کہ یہ بلی تو مجھے بڑی پسند کرتی ہے کہ میں اس کے کھانے پینے کا خیال نہ بھی رکھوں تو شاید لیکن مضمون نگار کہہ رہے کہ نہیں جی اگر آپ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیں اور وہ پھر آپ سے چاہے آپ سے پیار کریں تو چھیک ہے کاش کے ایسا ہوتا یعنی کاش کے بلی بلی جو ہے وہ بغیر کچھ لیے دی آپ سے پیار کرتی تو اچھا ہوتا لیکن ایسا نہیں ہوتا بلی دوسروں کا نظر نہیں سمجھتی یعنی کرتی وہی ہے جو اس کا اپنا دل کرتا ہے بلی کسی کا خیال نہیں رکھتی کسی کے بارے میں نہیں سوچتی اگر اسے بتایا جائے کہ ہم دنیا میں دوسروں کی مدد کرنے آئے ہیں تو اس کا پہلا سوال یہ ہوگا کہ دوسرے یہاں کیا کرنے آئے ہیں کہ جی بلی اپنی مرضی کے مالک ہوتی ہے سال بھر میں بلی صدائی جا سکتی ہے مگر سال بھر کی مشقت کا نتیجہ صرف ایک صدائی ہوئی بلی ہوگا یعنی اس کے علاوہ آپ کو اور کچھ رسمیں چینج نہیں لاسکتے ہو جہاں بقیہ چوپائے دودھ پلانے والے جانوروں میں سے ہیں وہاں بلی دودھ پینے والے جانوروں سے تعلق رکھتی ہے باقی جانور ہمیں دودھ دیتے ہیں لیکن بلی کو ہمیں دودھ دینا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بلی دودھ پیتی ہے اس لیے اگر غلطی سے دودھ کھلا رہ جائے تو آپ کی صدائی ہوئی بلی پی جائے گی اگر دودھ کو بند کر کے قفل لگا دیا جائے تب بھی پی جائے گی قفل لگا دیا جائے یعنی اب اس کو تعلق کر کے بھی لگا دے تو وہ کئی نہ کئی سے بلی وہاں تک پہنچ جاتی ہے اور اپنا آپ کو دودھ جو ہے وہ پی جاتی ہے بے شک وہ آپ کو صدائی ہوئی ہوئی ہو کیوں کر یہ ایک راز ہے جو بلیوں تک محدود ہے بلیاں ہی جانتی ہیں وہ اس دودھ تک کیسے پہنچ جاتی ہیں بلیاں آپ اس میں لڑتی رہتی ہیں لڑتی ہیں تو ناخنوں سے ایک دوسرے کا مو نوچ لیتی ہے اور مہینوں تک ایک دوسرے کو برا بھلا کہتی رہتی ہے یہ بھی کوئی ایک انسانوالی یادت ہے اس میں بلی اور کتی کی رقابت میں شہور ہے رقابت دشمنی کو کہتے ہیں بلی برداشت نہیں کر سکتی کہ انسان کو کوئی وخدار دوست ہو بلی میں برداشت بہت کم ہوتی ہے کیونکہ کتے کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بہت وفادار جانور ہے جبکہ بلی خود اتنی وفادار نہیں ہوتی تو اس نے مضمون نگال کا خیال ہے کہ شاید ان کی دشمنی جو ہے وہ اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے چند بلیاں گھر میں سارے چوہوں کو ختم کر سکتی ہے چوہے تو رفع ہو جائیں گے مگر بلیاں رہ جائیں گی مطلب بلیاں پھر جانے والی نہیں ہیں رفع ہو جائیں گے دور ہو جائیں گے بلیاں در بند بیکپ کرتی رہتی ہے ان کی جل پر تھرہ ترہ کی ڈیزائن ہوتے ہیں موٹی بلیاں اپنے جسم پر لمبائی میں سیدھی داریاں بنا لے تو ان کا موٹا اپا چھپ سکتا ہے وہ چھریری اور چھریری اور کیوں معلوم ہوں گی یعنی جو ڈیزائن والی کپڑے ہوتے ہیں ان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ لمبی لائنے اگر آپ پہن لو تو آپ موٹے نہیں لگو گے موٹائی صوفانے کے لئے لوگ کرتے ہیں تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ سیدھی داریاں بنا لے لمبی لنبی داریاں سٹرپس میں اگر وہ کر لے تو شاید ان کا موٹا اپا چھپ جائے وہ کیوں معلوم ہو بلیاں دوپہر کو سو جاتی ہیں وہ رات تک انتظار نہیں کر سکتی بعض اوقات بظاہر سوئی ہوئی بلیاں دردر چھپ کے اس سے باہر نکل جاتی ہے اس سے باسپورس کی جائے تو خفہ ہو جاتی ہے بلی کی جگہ کوئی بھی ہو خفہ ہو ہی جائے گا عجیب ہے یعنی اگر آپ دلی سے پوچھیں کہ وہ کہا گئی تھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خفہ ہو جاتی ہے آپ اس کو ڈاڑت نہیں سکتے اور یہی حل انسانوں کا بھی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی بھی برا مان جاتا ہے جب آپ اس سے پوچھتے ہوں یہ ان کا جی مزید دھماکسی سے لیا گیا ہے مشق چپٹر آپ کا کپلیٹ ہو گیا ہے سوالات کے جوابات دیکھ لیتے ہیں چھوڑے چھوڑے سوالات ہیں پہلا ہے کوئا گرامر میں ہمیشہ کیا استعمال ہوتا ہے کوئا گرامر میں ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے پہاڑی کوئا کتنا لمبا ہوتا ہے پہاڑی کوئا جی ڈیڑھ انچ لمبا ہوتا ہے اور باقاعدہ بدنما ہوتا ہے اس میں آپ لکھیں گے انصر پندوخ چلے تو کوئے کیا کرتے ہیں اس کا انصر بھی وہی پہ کوئے کس میں موجود ہے ہم ہر خوش بلو پرندے کو بل بل سمجھتے اس میں خصور کس کا ہے اس میں خصور عدب کا ہے جو بل بل کے بارے میں بتایا گیا اس کے بارے میں لچیں گے پھر بل بل کے گانے کی کیا وجہ ہے بل بل جو ہے مضمون نگار کے مطابق بل بل ہمیں خوش کرنے کیلئے نہیں گاتی بلکہ اس کی خان کی زندگی جو ہے وہ اتنی غمناک ہوتی ہے کہ وہ اسی کا رونا رو رہی ہوتی ہے بل 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 بہت سے معصیقاروں سے کیوں بہتر ہے بل 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 بہت سے معصیقاروں سے اس لئے بہتر ہے کیونکہ وہ ایک تو دن بر کا آلاب نہیں لیتی دوسرا اگر آپ تنگ آجائے تو اسے خاموش کرا سکتے ہیں اور وہ دوسرا ایک بھانے نہیں بناتی چھیک ہے یہ بھی اسی میں موجود ہے بہنس کا مشغلہ کیا ہے بہنس کا مشغلہ جوگالی کرنا اور طلاب میں لیٹے رہنا ہے بہنس کس لحال سے انسان سے زیادہ خوش نصیب ہیں مضمون نگار کے مطابق بہنس کو آج کی بات کل یاد نہیں رہتی اس لئے وہ انسان سے زیادہ خوش نصیب ہیں قسمیں بتائی گئی ہیں اللوں کی بیس قسمیں بتائی گئی ہیں اللوں spoke اللوں کی بیس قسمیں بتائی گئی ہیں مضمون نگار کہ ان کی قسمیں یا اللوں ایک ہی طرح میں ہوتے اس لئے اگر ایک اللوں کو دیکھ لے تو تمام اللوں کو دیکھ لینے ک Port 속 پر سکتا ہے اللوں کو وہی شخص پر سکتا ہے جو اوراں زیادہ مددہ ہو اللوں کو اپنے بچوں کی تعلیم ہوگ вполне و تربیت سے دلچسپی کیوں نہیں کیونکہ اس کا یہ خیال ہے کہ اللو کی اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ اس کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کیونکہ اس کا خیال ہے کہ یہ سب بے سودھ ہے یعنی بے فائدہ ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے انہوں نے بڑے اوکے اللو ہی بننا ہے پھر جی اگلا سوال ہے بلی کتنے عرصے میں صدائی جا سکتی ہے بلی ساتھ بر میں صدائی جا سکتی ہے لیکن چال بھر کے محنت کے بعد بھی کا نتیجہ جو ہے وہ ایک صرف سکھائی مدلی ہوگا یعنی اس میں آپ بہت زیادہ تبدیلی کرنے کے مقابل نہیں ہو سکتے یہ ہوگئے جس سوال جواب یہاں پہ پھر آپ کا سوال نمبر دو ہے مطن کو مدن نظر رکھ کر درست جملے پر ٹک کا نشان لگائیں قوے کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے صحیح قوہ بارچہ خانے کے پاس بہت اداس رہتا ہے غلط ہم ہر خوشگلو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں صحیح قلو شہروں میں رہتا ہے غلط بلی اور کتی کی رقابت مشہور ہے صحیح سوال نمبر تین آپ کا ہے موضوع الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں قوہ گرامر میں ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے پھر قوہ بارچہ خانے کے پاس بہت مسرور رہتا ہے تیسرا آپ کا ہے قوہ دیش نہیں سکتا اور کوشش نہیں کرتا قوہ گاہ نہیں سکتا اور کوشش بھی نہیں کرتا بلبل ایک دیش پرندہ ہے بلبل ایک روایتی پرندہ ہے آجھے جی ڈیش کی قسمیں نہیں ہوتی اور وہ سب ایک جیسی ہوتی ہیں بینس بینس کی قسمیں نہیں ہوتی اور وہ ایک جیسی ہوتی ہیں بینس کے ڈیش شکل و صورت میں نانیہالو درزیار دونوں پر جاتے ہیں بینس کے بچے ٹھیک ہے جی اللو کی ڈیش قسمیں بتائی جاتی ہیں اللو کی بیس قسمیں بتائی جاتی ہیں بلیوں کی ڈیش قسمیں بتائی گئی ہیں بلیوں کی کئی قسمیں بتائی گئی ہیں اس میں لفظ آئے گا کئی اچھے جی سوال نمبر چار آپ کا ہے کہ الفاظ کے متعزاد لکھیں نوٹ کر لیں جلدی سے صبح شام سیاہ سفید تیز سست آہستہ بھی ہو سکتا ہے سست اسلی نقلی پکا کچھا خراب صحیح محبت نفرت روشن تاریخ اچھے جی اس کے بعد پھر آپ نے اعراب لگانے ہیں اور سوال نمبر چھے جو ہے وہ مذکر اور مونس الفاظ الگ کریں آپ کو پتا ہے جملے بنا کر آپ نے ان کو الگ الگ کرنا ہے نظر مونس ہے زندگی بھی مونس ہے پاورچی خانہ مذکر بل بل مذکر مونس بھی آ سکتا ہے مذکر بھی دونوں اس میں گلاب گلاب کا پھول خوبصورہ تھا یا میں نے اسے گلاب کا پھول دیا تو مذکر ہوگا پھولو مذکر راگ راگ گایا تو پکہ راگ ہوتا ہے پکی نہیں ہوتا تو راگ جو ہے مذکر ہوگا آہوزاری میں نے بلیا کی آہوزاری سنی تو مونس لفظ ہوگا مسلحت اس میں کیا مسلحت پوشیدہ تھی مسلحت مونس ہوگا قیاس مذکر لوگوں کا قیاس ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد سوال نمبر سات آپ کا ہے مسلحت نے اللہ کے بارے میں جو کچھ لکھا اسے اختصار سے بیان کریں آپ نے دو نمبر کے لیے آپ نے جو ہے اس کو لکھ لینا ہے آپ کو پتا ہے جو بتایا گیا ہے اس میں سے خاص خاص باتیں یعنی تین سے چار لائنے یا کم از کم تین سے دو سے تین لائنے تو آپ کی ہونی جائیں اگر آپ کا سوال آ جاتا ہے تو اس میں سے جو آپ کو اہم باتیں آپ کو یاد ہو وہ آپ نے لکھ لینی ہے اچھا جی سبق کونوان مصنف کا نام اور اختباس کے محل کی مناسبت سے اختباس کی تشریح کریں بلبل پکیرا گاتی ہیں یا کچھے یہ پچھلی چھوٹ میں آپ کو میں دے چکی ہوں یہ آپ نے یقیناً کر لیا ہوگا کافیوں میں دو پیرہ بلکہ آپ کو میں نے دیا تھے ایک بھینس میں سے دیا تھا اور ایک آپ کو دیا تھا بلبل میں سے پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کے اختباس کی تشریح کر لیجئے اگلا پھر آپ کا گرائمر کا پورشن ہے مرقب ناقص اور مرقب تام میں فرق مرقب ناقص کیا ہے اور مرقب تام کیا ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ مرقب ہے کیا چیز دو یا دو سے زیادہ لفظوں کے مجموعے کو مرقب کہتے ہیں مرقب کی دو بڑی قسمیں ہیں مرقب ناقص اور مرقب تام مرقب ناقص دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا ایسا مجموعہ جو پورا مفہوم ادا نہ کرے اور سننے والے پر اس کا مطلب واضح نہ ہو ناقص سے ہی پتا چل رہا ہے کہ یعنی جس میں نقص ہو جس سے بات سمجھ میں نہ آئے ٹھیک ہے جی دو یا دو سے زیادہ ایسے الفاظ کوئی بول جاتا ہے جس میں کوئی معنی نہیں ہوتے تو اس کو ہم مرقب ناقص کہتے ہیں جیسے میرا بھائی یا پھر پرسی پر چار آم مضبوط دیوار یا قیمتی گھڑی اگر کوئی آکے ہمیں یہ دو تین چار لفظ بول دیتا ہے تو ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو ہم مرقب ناقص کہتے ہیں اگلا جو ہے وہ ہے مرقب تام دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا ایسا مجموعہ جو پورا مفہوم ادا کر دے اور سننے والے پر اس کا مطلب اچھی طرح واضح ہو مرقب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں یعنی ایک مکمل جملہ جس سے بات سمجھ میں آج ہے جب کوئی آئے اور آپ کو بیان کرے اس کا بیان جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں آج ہے تو اسے ہم مرقب تام کہتے ہیں مرقب تام کو دوسرا نام جو ہے وہ جملہ ہوتا ہے یہ آپ کا سوال اکثر جو ہے وہ گرائمر کا جو پورشن ہوتا ہے اس میں آتا ہے مرقب تام کی افسام آپ کو دی ہوئی ہے میرا بھائی بیمار ہے وہ کرسی بر بیٹھا ہے میں نے چار عام قریدے یہ کرسی بڑی مضبوط ہے اسلم نے ایک قیمتی گھڑی چورائی یعنی اگر آپ اس میں دیکھیں ایک سے پہلے آپ کو صرف اگر کوئی آ کے میرا بھائی بول دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب جمعہ نہیں ہے پورا آپ نے جملہ لکھنا ہے ٹھیک ہے آپ نے سوالات کے جوابات کر لیے نئے کافیوں میں جملے بنا کر مذکر معنیس واضح کرنے ہیں اور اس کے علاوہ مرکب تام اور مرکب ناقض جو ہے وہ اس کو یاد کرنا ہے ایکزام کے پوائنٹوں سے ٹھیک ہے جی اپنا آج کے لیے الحمدللہ معاشقہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے سبق بھی مکمل ہوا بہت سارا خیال رکھیں وقت سے کام کرنے کی کوشش کریں ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ